کاروائی روکنے کا حکم دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سترہ جنوری تک کاروائی پر حکمیں امتناج جاری کر دیا ہے اس اکٹرار کی جانب سے احتساب عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی کہ اس کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے کی ڈیویزن بینچ میں جسٹس اتر منلہ اور جسٹس میان گل حسن اور انگزیب شامل تھے درخواست گزار کی جانب سے کوسنگ اور فیصل مفتی پیش ہوئے جبکہ نئے پروسیکیوٹر بھی اسلامباد ہائی کورٹ عدالت میں پیش ہوئے اس اکٹرار نے احتساب عدالت کے جاری ناقابل زمانت وارنٹ اور اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا تھا امرین علی اسی حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی جی امرین اسلامباد ہائی کورٹ نے ملزم اصحاب دار کے خلاف احتساب عدالت میں کاروائی روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے جبکہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ 17 جنوری تک احتساب عدالت ملزم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گی جبکہ جسٹس اتر منلہ اور جسٹس میان گل حسن اور انگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اصحاب دار کی جانے سے ورن گرفتاری اور اشتہار جاری کرنے کے احتساب عدالت کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا